بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچی اور سازے اس میں ڈال دیں گے نمک اور اسے سوڑا مکس کریں گے اسے اچھی طرح پہلے مکس کرنا ہے اور پھر اس میں نے گھی بھی ڈال دیا ہے گھی ڈالنے کے بعد اسے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام انگریٹینس اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب پانی کی مدد سے ایک سوف سارڈوڑ ریڈی کرنا ہے آپ نے پوریوں کا ڈو جس طرح ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے اسے ریڈی کرنا ہے نہ بہت سخت اور نہ ہی بہت نرم ایک درمیانہ سے ڈو ہم ریڈی کریں گے اور پانی لگا لگا کے آپ اسے گونتے جائیں یہ پوریاں بہت خستہ بہت زبردست بنتی ہیں اور بہت علاجہ بنتی ہیں اب گھیر لگا کر اسے کور کر دیں گے تقریبا تیس منٹ کے لئے تاکہ اچھی طرح سیٹ ہو جائیں اور رس کے لئے آم رس کے لئے میں نے اس طرح کا ایک آم لی ہیں تین بڑے آم لے لی ہیں میں نے اور انہیں میں اس کا پیوری بنا لوں گی اور ہارپ ٹی سپونی رائشی پاوڈر ہے ایک کپ چینی ہے اب سب سے پہلے آم کا تمام جو پیوری ہے یا آم کا جتنا بھی پلپ ہے وہ ہم نکال لیں گے اور اب بلینڈر جگ میں ڈال کر اسے بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے سب سے پہلے مینگو پلپ اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہارپ ٹی سپونی رائشی پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے اور ایک کپ چینی بھی ڈال لی ہے چینی اب اپنے حساب سے ڈالیں اگر کم پسند کر تو کم ڈالیں اور تقریباً وان فورت کپ دودھ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے بہت اچھی طرح سے یہ چینی کا دانہ بھی ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے یہ ہمارا آمرس ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنا ہی ٹھیک ہونا چاہیے نہ اسے پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت گاڑا ہونا چاہیے آپ دیکھیں یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے اس کی کنسسٹنسی ایسی ہی ہونی چاہیے اب اسے فریج میں رکھے تھنڈا کر لیں گے اور اب ہم پوریوں کو ریڈی کریں گے اب دیکھیں آدھے خنٹے میں پوری کاٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے اور میں نے اس کے چھوٹے سائز کی پیڑے بنا لیا ہے اور اب گھیر لگا کر آپ نے ان پوریوں کو بیلنا ہے اس طرح کر کر کہ آپ نے ان پوریوں کو بیلنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوریوں پر گھی لگایا جاتا ہے خوشکہ نہیں لگایا جاتا اس فیہ سے یہ تھوڑا چپک جاتی ہے مگر آرام سے بھیل بھی جاتی ہے پتلی سے پوری آپ نے بیلنی ہے بہت موٹی نہیں بیلنی گھی میں نے پہلے سے گرم ہونے رکھ دیا ہے اور بہت اچھی طرح گرم گھی ہے اب اس کھولتے میں تیر میں ڈال دیں گے پوری اور اس طرح کی چمچ کی مدد سے آپ اسے پریس کرتے جائیں تو ہماری پوری بہت آرام سے پھولتی جائے گی اور بہت زبردست طریقے سے یہ پک بھی جائے گی اب دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے ہماری پوری پھول چکی ہے اس طرح کر کے تمام پوریوں کو ریڈی کر لیں گے آپ چاہیں تو اس طرح گھیر ریال ڈال کر بھی سے براؤن کر سکتے ہیں یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتی ہیں آمرہ سپوری بہت زبردست بنتی ہے کبھی دل جاتا ہے کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کھائیں تو اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو لیجئے بہت لا جواب آمرہ سپوری ریڈی ہو چکی ہے ریسی بچے لے گئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی